بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جنرل عمدد چویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج ہم بات کریں گے کل بوشن کے بارے میں جو کہ ایک انڈین جاسوس اور دہشتگر تھا اور مارچ دوہدار سولہ میں اس کو گرفتار کیا گیا بلوچستان سے جبکہ وہ ایران سے بلوچستان میں داخل ہوا اور پھر اس پہ آہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ملٹری کورٹ میں کیوں چلا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ قانون ہے کہ جو بھی سروس میں لوگ ہوتے ہیں یعنی حاضر سروس فوجی یا نیوی کا آفیسر یا ائر فورس کا آفیسر اگر حاضر سروس ہے وہ قیدی بھی ہو جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو ملٹری کورٹ میں ہی اس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ سیول عدالت میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سیولین ہے یا ریٹائر آدمی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا ٹرائل باہر ہو سکتا ہے لیکن ایک سروس سرونگ آدمی کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی ہوتا ہے یعنی اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے سو وہ پروسس اس کا کیا گیا اس کو سزائے موت ہوئی اس نے رحم کی اپیل کی جو کہ غالباً چیف عوامی سٹاف کے پاس پڑی ہوئی تھی اور فیصلہ ہونا باقی تھا اس کے پاس ایک پروسس موجود ہے کہ اس کے بعد وہ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو پھر وہ اپیل کر سکتا ہے صدر مملکت کو رحم کی اپیل کر سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے کیس میں ریویو وغیرہ نہیں کرنا چاہتا وہ رحم کی اپیل ہی کرنا چاہتا ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ پروسس مکمل کیوں نہیں ہو رہا یہ ہم لٹکے کیوں ہوئے ہیں اس کے قصے میں ہوا یہ کہ یہ جب پکڑا گیا تو اس کے بعد جب بھارت میں پتا چلا اس کے اس کو سزائے موت ہوئی تو ایک قرآن مچ گیا بھارت میں اور کومنٹ کے اوپر بڑا پریشر آیا کہ جناب یہ ہمارا بندہ فس گیا وہاں پہ اس کو سزائے موت ہو گئی اس کو بچائیے کریں تو مودی صاحب نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ اس کو بچاؤں گا اور ہر قیمت پہ اس کو سزا سے بچایا جائے گا اب اس کے لئے انہوں نے بھاگ دور شروع کی کوئی ذریعہ اور خاص نہیں تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اس کا فیصلہ کر آیا جائے یا وہاں پہ کیس لے جائیں یہ کیوں کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا یہ کہہ لی جئے کہ یونیشنلی نیشن اور اس کے ذہلی ادارے یہ بڑی قوتوں کے غلام ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتے ان سے جو کچھ کروانا ہوتا ہے وہ پی فائیف کنٹریز کروا سکتے ہیں خاص طور پر امریکہ ان سے اس کے اتحادی برطانی یا فرانس ان کا انفلونس ہے وہ جج اور مطلب ادی کی طرف دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہ داروں کا خرچہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ وہاں پہ اگر آپ کو امریکہ برطانی وغیرین ممالک کی حمایت حاصل نہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے یہ بڑا مشکل ہے اور یہ دور وہ تھا کہ جب بھارت کو ہر طرف اسے حمایت حاصل تھی سو اس وجہ سے بھارت چاہتا تھا کہ وہاں چلے جائے اور پھر اس کے جج موجود تھے دو ہمارا تو جج ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ اب حکومت کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اس کیس کو عدالت میں نہ جانے دے ہم کہتے کہ جناب یہ کیس عام کسی جاسوس کا کیس نہیں ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا قصہ ہے ہمارے ستن اسی ازار لوگ مارے گئے ہیں اس دہشتگردی کی وجہ سے اور جن جن واقعات کا اس نے اطراف کیا ہے اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو ان واقعات میں بھی ہمارے دیس تیس آزار لوگ مارے گئے ہیں اب جس آدمی کے ہاتھوں پہ اتنے انسانوں کا خون ہے اور وہ بھی بے گناہ اس ملک کے تو اس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں یا کسی ایسی جگہ اس کا ٹرائل کروا سکتے ہیں جہاں ایک مشکوک ٹرائل ہو اور پوسیبلیٹی ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا چنانچہ یہ اس وقت کی حکومت کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ سجن جندل یہاں پہ آئے تو وہ غالباً یہی ریکویسٹ لے کے آئے تھے موڈی سے کہ جی اس کو انٹرنیشنل کورڈ میں جانے دیں اور وہ ہماری حکومت نے مان لیا نتیجہ یہ کہ ہم انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں جا کے اس کو بھگتنا شروع ہو گیا اب وہاں سے ہمیں فیصلہ ملا بلاخر اس میں دو چیزیں تھی ایک تو یہ کہ اس کو آہ کانسلر ایکسس دی جائے وہ پاکستان کو چاہیے تھا پہلی دے دیتے ان کے کہنے کے بغیر بہرحال دینی پڑی آپ نے دے دی وہ پھر دوبارہ انہوں نے مانگا پھر دوبارہ دی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے اس کے ساتھ آپ جتنا جی چاہے بھلائی کر لیں اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانا پہنچانا ہے بدنام کرنا ہے پاکستان کے بارے میں بدخوئی کرنی ہے نتیجہ ہی وہی آپ نے جب ان کو ایکسس دی وہ ملے بات چیت کر کے باہر نکل کے کہا جناب ہمارے اوپر تو پہرے تھے یہ تھا وہ تھا بھئی جو دنیا میں قانون ہے اس کے مطابق ہی آپ کی ملاقات ہونی تھی پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور اب بھی یہی کیا جب دوسری ملاقات کر رہی اب انٹرنیشنل کورٹ اپ جسٹس نے جو دوسرا فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ اس کیس کا کسی کریڈبل کورٹ میں ایک کریڈبل طریقے سے ریویو ہو اس کے فیصلے کا اب وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا اب ہائی کورٹ نے اس کو سننے کیس غالبن چیہ تاریخ کو سنا جائے گا اور چھریا ساتھ کو لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو جو پچھلا فیصلہ آیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں کہا گیا کہ انڈیا کو ایک اور موقع دیں ان کو پھر منت سماجت کہنے کے جناب آپ کی بڑی مہربانی آئیے آکے وقیل اپنا کو ہمارے لیے مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کا ریویو کربا سکیں بھئی ایک طرف تو پہلے ہی اس کو بڑی کنسیشنز دے دی گئی دوسری طرف یہ ہے کہ آپ پھر مزید اس کو کنسیشنز دیتے جا رہے ہیں اس کا کیا کیا یہ ہر ہر آدمی کے مجرم کے بھی حقوق ہوتے ہیں لیکن کیا یہی حقوق سارے پاکستان میں کسی کو ملتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا گھنانا اس کا کام ہے اور پھر ایک ایسے دشمن کا جو آپ کا بھلا کسی صورت میں چاہتا ہی نہیں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کل بوشن کا یہاں پہ ریویو وغیرہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہو لیکن آپ دیکھئے کہ بھارت نے پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کرائی اور پھر اس کے بعد پاکستان پہ ہی الزام ڈالا کہ پاکستان ہمارے ملک میں انڈیا میں دہشت گردی کراتا ہے یہاں کے حکمرانوں کے موں میں زبان نہیں تھی وہ ہمیں ساری دنیا میں بدنام کرتا ہے اور دنیا ہمیں دہشت گرد سمجھنا شروع ہو گئی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری لوگ مارے گر ہمیں دہشت گرد بن گیا دنیا کی نظر میں لیکن یہ حکمرانوں کی کوتہ ہی اور ان کی کمزوری جس کی وجہ سے یہ ہوا اب اس کی بنیاد پہ آپ یونائٹیڈ نیشن میں جاتے ہیں اور آپ ان چار دہشت گردوں کو جو کہ بھارت نے یہاں رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک دو وہ بھی تھے جنہوں نے آڈمی پبلک سکول کا جو کو کے اوپر جو بچوں پہ حملہ ہوا تھا پشاور میں وہ سارا انہوں نے پلان کروایا اس پہ پیسہ رگایا طالبان سے یہ کام کرایا وہ چار لوگ جب آئیڈنٹی فائی ہوئے اور انہوں نے کئی اور واقعات کرائے ہوئے تھے انہوں نے آہ کراچی میں یہ جو مہران بیس کا حملہ تھا وہ بھی ان لوگوں نے کیا ہوا تھا اب یہ سارا جو آپ نے سب مٹیریل اکٹھا کر کے یونائٹی نیشن میں بھیجا تو یونائٹی نیشن نے وہ ان لوگوں کو دیشت گرد ڈیکلئر نہیں کیا وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یونائٹی نیشن تو ان کی باندھی ہے اگر آج امریکہ کا اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے تو امریکہ کو استعمال کرے گا انڈیا امریکہ کو استعمال کرے گا اور ان چیزوں میں مدد مانگے گا لہذا وہ چاروں لوگ جو ہیں وہ ان کو دیشت گرد ڈیکلئر نہیں کیا گیا لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دیشت گرد موجود تھا جو ریاست کی طرف سے آیا جو بھارت نے بھیجا جس کے اس نے بتائے نام کہ رو کے فران فران آفسر میں مجھے ملتے تھے انہوں نے پیسے مہیا کیے یہ وہ چیز تھی جہاں ایک ثبوت آپ کے پاس بڑا مصبوط تھا کہ جناب بھارت ایز ریاست ایک دیشت کا ریاست ہے جب ایک ریاست خود سپانسر کرتی ہے اپنے سرونگ لوگوں کو بھیجتی ہے تو دیشت گرد ہے ہمارے اوپر تو کسی کا الزام کہ جناب وہ فلانا ہے عمر فارو فلان خدا جانے کون ہے وہ ان کا الزام لگا کے آپ کے اوپر دیشت گردی کا الزام لگتا ہے لیکن بھارت کا قصہ دیکھئے کہ آپ کے پاس دیشت گرد موجود ہے اور آپ دنیا کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ دیشت گرد ہے اس کو ریاست ہند کو بھارت کو آپ ایک دیشت گرد ریاست ڈگلیر کریں وہ مان رہا ہے وہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں سرونگ آفسر ہوں پھر اس نے پیسے دیئے لوگوں کو یہاں بانٹے اس نے منی ٹریل دی کہ مجھے چاریس ازار ڈالر فلان شخص نے دیا اس طرح اور بھارت سے آیا کیا ہم بھارت کو ایف ای ڈی اپ میں نہیں لے جا سکتے تھے کہ جی منی ٹریل ان کی یہ ہے یہ لوگ ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہمارے پاس تو کوئی ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت دیئے ہی نہیں تو یہ کمزوریاں ہیں اس وقت کی حکومت نے یہاں تک کیا کہ ان کو فورن آفس کی طرف سے یعنی ملٹری کی طرف سے فورن آفس کو اور فورن آفس نے نیا صاحب کو ایک پورا ایک صفحہ لکھ کے دیا کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے جنرل اسمبلی میں تقریر کریں گے تو وہاں آپ ضرور یہ ذکر کریں کہ یہ کلبوشن ہمارے پاس ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے اتنے ہزار لوگوں کا خون کروایا یہ بھارت ہے جو پاکستان میں دہشتگردی کرا رہا ہے لیکن میاں صاحب نے اپنی تقریر میں وہ صفحہ شامل ہی نہیں کیا تو آپ رونا کس کا روئے اگر آپ کے اپنے ہی حکمران آپ کو دھوکہ دے دیں یا آپ کے اپنے ہی حکمران دشمن کی فیور کر دیں تو آپ کیا کریں گے آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کلبوشن آپ کے پاس ہے فیصلے وہ کریں جو آپ کے ملک کے مفادنے ہیں خدا موسیقی موسیقی